آدھی رات 3 ڈیسمبر 1910 ویشاکہ پٹنم ہاربر ایک بھیانک ویسپورٹ کی آواز نے اس شانت رات کی خموشی کو چکنا چور کر دیا اور ستھانیے لوگوں کو آتنکھ کے محول میں ڈال دیا اتنا ہی نہیں ویسپورٹ سے ٹیٹ کے کنارے کچھ امارتوں کی کھڑکی کے سیشے بھی تکڑے تکڑے ہو گئے یہ سبشت تھا کہ وہ بھیشن آواز بندرگاہ کے پرمے سمدر سے آئی تھی گور طلب بات یہ ہے کہ پردان منطرین گھانڈی نے پاکستان کے خلاف یوت کی کوشنا کر کے پس کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے جہدہ تر لوگوں نے سوچا کہ یوت کے حصے کے روپ میں ان پر حملہ کیا جا رہا ہے حالانکہ بعد میں اس سنسنی کے اس بات کا فردہ فاش ہوا کہ ویسپورٹ کے پیچھے بھارتی نوسینہ کا ہی ہاتھ تھا اس ویسپورٹ کی آواز بھارتی ویبان بھاگ پوت آئینس وکراند کو فسانے کے لیے وشاقہ پٹنم ہاربر کے باہر انتظار کر رہی پاکستانی نوسینہ کی پنڈبی پینس گازی پر بھارتی نوسینہ کے ودھونشک آئینس راشپود کی دھنائی سے ہوئی تھی مطلب شکاری ہی سویں شکار بنایا گیا اس ویڈیو میں ہم یہ رومانچک آنی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے وکراند کے لیے بنائے گے جال میں بھارتی سینہ نے گازی کو فسایا وشال بھارت کو دو بھاگوں میں ویواجت کرتے ہوئے انگریزوں نے بھارت کو کبھی نہ سوکنے والا گھاؤ دے کر چھوڑ دیا بھارت اور پاکستان بھارت تتھا پاکستان وشال بھارت کو دو حصوں میں بھاٹ کر انگریز ایسا ایک گھاؤ پہنچا کر ہی بھارت سے روانہ ہوئے جو کبھی سکھایا نہیں جا سکتا پاکستان کی بھی دو حصے تھے بھارت کی دائیں اور پوروی پاکستان پتھا بائیں اور پشمی پاکستان لیکن ستہ روڑی سیرے کیا کیندر پشمی پاکستان دوارہ پوروی پاکستان کو ایک کولنی پرانت کی طرح دیکھا گیا تھا اس کے خلاف پوروی پاکستان میں جنتہ کے گسے کی لہر اٹھ رہی تھی انیس سو ستر تک یہ اپنے چرم پر تھی شیک مجیپور رحمان کے نیترتف میں عوامی لیگ نے اس ورش 6 ڈیسمبر کو ہوئی پاکستان کے عام چوناب میں ادھکانش سیٹیں جیتی لیکن یہ پشمی پاکستان کے شاشکوں کو بلکل ہی سویکارے نہیں تھا اس کے خلاف مجیپور رحمان کے نیترتف میں پورے پوروی پاکستان میں جبردس ویرود شروع ہو گیا نومبر 1971 کے پہلے سپتہ سے پوروی پاکستان میں ستتی بہت خراب تھی وہاں پر ایک بھارتی سینی کاروائی کی امید میں پاکستانی نیترتف نے اس کا مقابلہ کرنے کی یوجنا بنائی اور اپنے سینیکوں کو ہائی ایلرٹ جاری کیا لیکن پاکستان کو جیدہ سے جیدہ پریشان کرنے والی خبر دن و دن پوروی پاکستان سے آ رہی تھی مہتوپون روپ سے پاکستانی نوسین ایک پندبی پیڑے میں اسنکھیے بنگالی ناوکوں نے بھارت کا پکش لیا یہ پوروی پاکستان کے سمدری شیطر میں پریاب سرکشہ سنشت کرنے کے پاکستانی نوسینہ کے پریاسوں کے لیے ایک بڑا چھٹکا تھا موجودہ ستیتی کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے بھارتی نوسینہ نے پہلے ہی بنگال کی کھاڑی میں اپنے ویمانوہاک بوت آئینیس فکرانت کی نیترتب میں ایک مجبوط نوسینک بل تینات کر دیا تھا یہ اتنا سفل رہا کہ پشچم پاکستان سے پوروی پاکستان جانے والے جہازوں کا بنگال کی کھاڑی میں پرویش کرنا اسمبف تھا اس طرح کی پوری نوسینک ناکابندی نے پوروی پاکستان میں تینات تین سینے گھٹو کے لیے ایک بڑا سنکٹ پیدا کر دیا پاکستانی سینہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اگر ید پریابت آپورتی یا سمرتن کے بنا آگے بڑھتا ہے تو ان کی ہار آسن نتی لیکن اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی وکلپ تھا بھارتی نوسینہ کے گورف شالی آئینیس فکرانت کو نشٹ کرنا پاکستان نوسینہ کے تک کالین پرمک وائس ایڈمیرل مزفر حسن نے گرنا کی کہ اگر وکلانت نشٹ ہو گیا تو ناکیول بھارتی گھیرابندی کو اٹھائے جا سکتا تھا بلکہ بھارتی نوسینہ کا مقابلہ کمزور ہو جائے گا اور انہیں ہرا دیا جائے گا اس لیے انہوں نے پاکستان نوسینہ سنچالن ویبھاق سے کسی بھی قیمت پر آئینیس فکرانت کو نشٹ کرنے کی یوجنا کے ساتھ آنے کو کہا وائس ایڈمیرل حسن نے اپنی پرمک پنڈوبی پی این ایس گازی کو یہ کرتووے سوپنے کا فیصلہ کیا اس سمیں پاکستان نیوی کی سب سے بڑی پنڈوبی پی این ایس گازی جو کی ٹینچ کلاس کی تھی پاکستان نے سنیوکت راج امریکہ سے سینٹو سین نے سمجھوتے کے تحت کھڑی دی تھی پندرہ سو ستر ٹن وزنی اور پنچانویں میٹر لنبی اس فشیال پنڈوبی کا سنچالن تیرانویں ناویکوں کی ایک ٹیم نے کیا تھا اس سے جڑا براس دو سونار بہت دور کے لکشوں کا پتہ لگانے میں سکشم تھا اس کے علاوہ اٹھائیس ہیوی ویٹ ٹارپیڈو لانچ کرنے کے لیے ٹیوب بھی پی این ایس گازی میں جڑیویں تھی ان سبھی وشیشتاؤں نے پی این ایس گازی کو ایسیا کی سب سے شکتشالی پنڈوبی بنا دیا نردھارت کارکرم کے انسار چودہ نومبر انیس وے کتر کی مدھے راتری میں پی این ایس گازی کو کراچی ہاربر کے اپنے گریہ بندرگاہ سے بنگال کی کھاڑی میں آئین ایس فکرانت کی تلاش میں روانہ کیا گیا اس پنڈوبی کو دو نردیش دیئے گئے تھے پہلا آئین ایس فکرانت اور اس کے انرکشکوں کو کھوجیں اور نشٹ کریں دوسرا وشاکہ پٹنم کے بندرگاہ کے باہر بارودی سرنگوں کو بکھیر کر جہازوں کو نش کر دے جہاں بھارتی نوسینہ کے جہازوں کے پنپورتی کے لیے آنے کی سمبھاونا ہے انہیں پاکستانی نوسینہ پرمک دوارہ دونوں لکشیوں کو پورا کیے بینا کراچی نہیں لوٹنے کا نردیش دیا گیا تھا دراصل پی این ایس گازی کا دورہ ایک آتمگاتی مشن تھا لیکن بھارتی نوسینہ پی این ایس گازی کی تیناتی پر نظر رکھے ہوئے تھی اس لیے بھارتی نوسینہ نے پاک پنڈبی کو کھوجنے اور نشٹ کرنے کے ادیش سے عرب ساغر میں وشے شیط پوتوں اور پنڈبیوں کو تینات کیا نر نے اس نشکرش پہ آدھارت تھا کہ اتیانت خطرناک پی این ایس گازی پسچن اور پرو میں بھارتی نوسینہ کے جہازوں کے لیے ایک بڑا خطرہ پیدا کرے گا بھارتی نوسینہ کی آنکھوں میں دھول ڈال کر کراچی سے ہزاروں سمدری میل دور بنگال کی کھاڑی تک پی این ایس گازی کی یاترہ کبھی آسان نہیں تھی عرب ساغر کے مادہم سے مدے بھاگ جہاں بھارتی جہازوں کی آنپستتی نردھارت کی گئی تھی دکشن کی اور بڑھنا اور شریلنکا کے پروف سے بھارتے تٹ کے ساتھ ادھکتم پی این ایس گازی کی یاترہ کارے کرم نمنا نسار نردھارت کیا گیا تھا پی این ایس گازی نے ٹھیک یہی یاترہ مارگ اپنایا حالانکہ تامل لانڈو میں بھارتی نوسینہ سیگنل سٹیشن پر گازی کے سنچار سنکیتوں کو ٹیپ کیے جانے کے بعد نوسینہ خفیہ نردیر شالے نے دکشنی ہند ماہ ساغر میں ایک پاک پندوبی کی اپرستتی کا پتہ لگایا انہوں نے تورنت نئی دلی ستھت مکھیالے کو سوچنا بھیجی بھارتی نوسینہ اس سمیں جانتی تھی کہ دشمن کے نوسینک بیڑے کے پاس کیول ایک ہی پندوبی ہے جو پاکستان کے ٹٹ سے اتنی دور یاترہ کرنے میں سکشم ہے اس کے علاوہ پوروی پاکستان سے بھارتی پکش میں آئے بنگالی سب مارینرز نے بھارتی خفیہ کو گازی کے بارے میں ساری جانکاریاں دی گازی کی موجودکی کی پشتی کے ساتھ ہی بھارتی نوسینہ نے نہ صرف بنگال کی کھاڑی میں اپنے جہازوں کو ایلرٹ جاری کیا بھلکی پاک پندوبی کی تلاش بھی تیز کر دی لیکن پوروی نوسینہ کمانڈ کے کمانڈر وائس ایڈمیرل اینکے کرشنن نے کرنا کی کہ گازی کا انتم لکش وکرانت ہوگا اس لیے مدراس کے بندرگاہ میں رہ رہے وکرانت کو سرکشت انڈمان ساگر میں سانندرت کر دیا گیا انڈمان ساگر جو ایک لگون پانی ہے جس میں پندوبیا کبھی نہیں چھپ سکتی اس ماملے میں انہیں بھارتی نوسینہ کا چیف ایڈمیرل ایس ایم نامت کیا گیا تھا نندہ کو بھی پرباب شالی سمرتن پراب تھا پھر نومبر 1971 کے انتم سپتہ میں مدراس کے پروف سے سمدر میں گشت لگا رہے ایک بھارتی نوسینہ کے جہاز کو ان کے سانچار ٹرانس میٹروں پر ایک ریڈیو سندیش پرابت ہوا یہ گازی دوارہ پروفی پاکستان کے چٹ گاؤں بندرگاہ پر بھیجا گیا ایک ضروری سندیش تھا جس میں پندپیوں میں ایک ویسیش پرکار کے سنہک کا اپیوک کرنے کا انرود کیا گیا تھا اس کے ساتھ ہی بنگال کی کھاڑی میں پینس گازی کی موجودگی کی پشتی ہوئی نوسینہ پرموک ایڈمیرل نندہ نے وائس ایڈمیرل کرشنن کو گازی کو فسانے کا نردیش دیا یہ بہت خطرناک پندپی اگر بنگال کی کھاڑی میں کچھ دن ہی رہ جاتی تو بھارتی جہازوں کو بڑا خطرہ ہو سکتا تھا اس لیے بھارتی نوسینہ نے آگے اتر کی اور بڑھنے سے پہلے گازی کو فسانے کا فیصلہ کیا وائس ایڈمیرل ان کے کرشنن اور ٹیم دوارہ تیار کیا گیا ایک بہت ہی چطر جال گازی کو وشاکہ پٹنم کے ٹٹ پر فسانے کا نرنے لیا گیا اس کے لیے بھارت نے ایک پرانا ودوانچت تیار کیا جسے ڈی کمیشن کرنے کے لیے وشاکہ پٹنم لائے گیا تھا آئینیس راشپوت نام کے اس جہاز کو بھارت نے 1948 میں برٹین سے خرید لیا تھا لیکن یہ پنڈو بی روڈی مشن کے لیے 21 تارپیڈو اور 70 ڈیپ چارز سہید سبھی اپکرنوں کے ساتھ ایک جہاز تھا اگلا قدم تھا راشپوت کے ریڈیو کاکش سے بنگال کی کھاڑی میں آئینیس وکران کے روپ میں انہیں بھارتی جہازوں کو نکلی ریڈیو سندیش بھیجنا ان سندیشوں کو واسطفک سندیشوں کے روپ میں لیتے ہوئے گازی کے ناوک وکرانت پر حملہ کرنے کے لیے وشاکہ پٹنم کے بندرگاہ پر پہنچ گئے 25 نومبر 1971 کو مدراز کی پروی کٹ پر پینز گازی دوارہ ڈکشنی بھارت میں ستھت بھارتی نوسینہ کے سنچار خفیہ ساوروں کی کھوچ کی گئی تھی اس تھان کا پتہ نوسینک خفیہ نے تب لگایا جب گازی کا کرانچی کے اپنے گری بندرگاہ پر بھیجے گئے ایک ریڈیو سندیش کو انٹرسپٹ کیا گازی کا سندیش تھا کہ آئینس وکرانت وشاکہ پٹنم کے بندرگاہ میں ہے اور وہ مشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے اس سوچنا کے بعد بھارتی نوسینہ کے وشیش پنڈوبی روڈی یدھ کارے بل نے مدراس اور وشاکہ پٹنم کے ٹٹو پر ویاپک تلاشی لی اور بنگال کی کھاڑی کی گہرائیوں میں شکار کی تلاش جاری رکھی ایک ہفتے کی تلاشی کے بعد بھی بھارتی نوسینہ کے جہاز کامیاب نہیں ہو پائے ساتھی ساتھ انہوں نے ٹٹو کو چھوڑ دیا اور گہرے سمدھر تک اپنی خوچ کا وستار کیا لیکن پینیز گازی بھارتی جہازوں کی نظروں کے بینا وشاکہ پٹنم کے ٹٹ پر ٹپکا ہوا تھا ہند ماہ ساغر چھیتر میں ان سبھی گھٹناوں کے بیچ پاکستان نے تین ڈیسمبر 1971 کی شام کو بھارت پر ہوائی حملہ کیا جو ید اب تک اپرتکش تھا اب سے سپشت ہو گیا اس کے بعد وشاکہ پٹنم ستھت نوسینہ کی پروی کمان نے بنگال کی کھاڑی میں سین نے ابھیانوں کے لیے اپنے سبھی جہازوں کو تینات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن گازی کی موجودکی ابھی بھی وشاکہ پٹنم کے ٹٹ پر ہی تھی یہ مان کر ہر قدم بڑی سابدھانی سے لیا گیا پروی نوسینہ کمان نے اس دن آدھی رات تک جہازوں کو بندرگا سے باہر لانے کا فیصلہ کیا وائس ایڈمیرل کرشنن کی رن نیتک خاصی کو بھیکانے کے لیے پیڑیت کو پہلے رکھنا تھا انہوں نے اس مشن کے لیے آئین ایس راجپوت کو چنا راجپوت کے کمانڈر ان چیف کیپٹن اندر سنگھ کو بھلایا گیا اور گازی کی نکٹتا کی ویاکیا کرنے اور جہازت میں اندن بھرنے کے ترنت بعد بندرگا چھوڑنے کا سجھاو دیا کارکرم کے انسار اندن بھرنے اور روشنی اور انے نیویگیشن سسٹم بند کرنے کے بعد آئین ایس راجپوت آدھی رات کو وشاکہ پٹنم ہاربر سے باہر نکل گیا راجپوت تب ویمان وحق دوارہ پریشت بھاری پرسارن شروع کر کے یاترہ کر رہے تھے اس سمیں پین ایس گازی بندرگاہ کے باہر کے چھتر میں خدانوں کو بکھیر کر اپنے پرینام کی پرتیشہ کر رہا تھا سرکشہ کارنوں سے سبھی سگنل بند کر دیے گئے تھے اور اس لیے پندوبی پیرسکوپے گہرائی تک گئی اور بندرگاہ کی نگرانی کر رہی تھی اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک ودونشک تیز گتی میں ان کی اور آ رہا ہے گازی جلدی سے سمدر میں ڈوب گیا اور گہرائی میں چھپنے کی کوشش کی لیکن جب راجپوت نالے کے باہر آیا تو انہوں نے اپنے سامنے پانی میں تیز ہلچل دیکھی اور اس اور دوڑ پڑے اسے گازی مان کر کپتان نے جلد ہی ڈیپ چارج کا استعمال کیا ڈیپ چارج میں سے ایک گازی کے سامنے ٹرپیڈو روم میں فٹ گیا پرینام ایک بھینکر ویسپورٹ تھا اس بھیشن ویسپورٹ میں راجپوت کو بھی کچھ نقصان ہوا تھا پل بھر میں ہی گازی کو منگال کی کھاڑی کی گیرائیوں میں ایک جلد سمادھی مل گئی اس سمیں ایشیا کی سب سے بڑی پنڈوبی کی پرتشتہ میں بھارتی نوسینک شکتی کو چنوٹی دینے کے لیے بیشاکہ پٹن پہنچی گازی آج بھی اپنے ادورے سپنوں کے ساتھ سمدر تل پر پڑی ہے ایک سمیں چوک ویدونشک کا سہارا لے کر گازی جیسی پریشکت پنڈوبیوں کو نش کرنے کے لیے ہمارے نوسینک نیترط دوارہ تیار کی گئی ید رنیتی کی پرسنچہ کی جانی چاہیے گازی کا پتن جسے پاکستان ابھی بھی سوکار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہی بھارتی نوسینہ کی چکا چونت اور چمتکار جیسی یجید میں سے ایک ہے جے ہند